موسیقی 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 کی دعوتی کامیابی کا راز ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ اللہ رب العالمین کی مہربانی سے آپ بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں اگر آپ سخت مزاج ہوتے اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو لوگ آپ کے خریب سے بکھر جاتے لوگ آپ کے اردگیت جمع نہیں ہوتے آپ کی یہ نرم مزاجی اور خوشگفتاری کی دین ہے کہ لوگ کثیر تعداد میں آپ کے خریب جمع ہو گئے ہیں معلوم کیا ہوا اس دواجی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنانے میں مزاج کی نرمی کا بہت بڑا کردار ہے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے مزاج کو نرم بنائیں سخت مزاجی بار بار غصہ کرنا یہ عادت اچھی نہیں ہے بار بار غصہ کرنے سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں یاد رکھئے بار بار غصے کا اظہار یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے اور کسی اچھے انسان کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے ایک مرتبہ سی بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا آئے اللہ کے رسول او سینی مجھے کسی اہم بات کی غصیت کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزاج کو دیکھ کر کے آپ نے اس کو ایک جامع نصیحت کی آپ نے کہا لا تغذب تو زیادہ غصے کا اظہار نہ کر زیادہ غصہ مت ہوا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار اپنے سوال کو دہراتا رہا لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی نصیحت کی لا تغذب تم زیادہ غصہ مت ہو معلوم کیا ہوا کہ زیادہ غصے کا اظہار بار بار غصہ کرنا یہ کسی اچھے انسان کی صفت نہیں ہو سکتی ہے محترم ناظرین لیکن غصہ ایک فطری چیز ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے ہر انسان کو غصہ آتا ہے لیکن غصہ آنے کے وقت ہمیں کچھ چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز جب کسی بات طرح ہم ناراض ہو جائیں اور ہم غزبناک ہو جائیں غصے میں آ جائیں تو ایسے وقت میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں بے خابو نہ ہو اور زبان سے گالی گلوج اور لڑائی جھگڑے پر نہ اتر آئے بلکہ سخت غصے میں بھی جو شخص اپنے آپ کو خابو میں رکھتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو ایسا شخص ہی واقعی پہلوان مانا جاتا ہے وہی شخص طاقتور اور پہلوان ہے جو سخت غصے میں بھی اپنے آپ کو خابو میں رکھ لیتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے جیسا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِسْسُرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْ لِكُ نَفْسَهُ اِنْدَ الْغَزَبُ پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں مقابلے میں پچھار دے اصل طاقتور انسان وہ ہے جو سخت غصے کے وقت اپنے آپ کو خابو میں رکھے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لے یہ غصے کے وقت یہ پہلی چیز ہے جس کا خاص طور پر میاں بیوی کو احتمام کرنا چاہیے اور اس جانب توجہ دینا چاہیے یعنی سخت غصے میں بھی وہ بے خابو نہ ہو اور کنٹرول سے باہر نہ ہو اور دوسری چیز غصے کے وقت یاد رکھیں غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان میاں بیوی کو غصہ دلا کر ان کے درمیان نفرد ڈالنا چاہتا ہے ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا چاہتا ہے اس لئے شیطان کی اس کوشش میں شیطان کی اس چال میں اسے ناکام بنانے کے لئے میاں بیوی کو چاہیے کہ سخت غصے کے وقت مردود شیطان سے اللہ علیہ الرحمن کی پناہ طلب کریں اور انہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے سحی بخاری اور سحی مسلم کی حدیث ہے ایک مرتبہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ سے دور دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور دونوں سخت غصے کی وجہ سے جذبات میں آگئے تھے اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا ان کے گلے کی رگ پھول گئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غصے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ لوگ اس کلمے کو پڑھ لیں تو ان کا غصہ چلا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے تو معلوم کیا ہوا کہ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے اور یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اس لیے شیطان کو اس کی چال میں ناکام بنانے کے لیے سخت غصے کے وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ غصے کے وقت ہم دوسرے کو ماف کر دیں غصے میں آنے کے بعد ماف کر دینا یہ مومنوں کی نشانی ہے مومنوں کی پہچان ہے خوران مجید میں سورت الشورہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَا غَذِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ مومن وہ ہیں کہ وہ سخت غصے میں کسی سے انتخام اور بدلہ نہیں لیتے کسی پر ظلم اور زیادتے نہیں کرتے بلکہ مومن وہ ہیں جو سخت غصے میں بھی دوسروں کو ماف کر دیتے ہیں اور سور عالمران میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کی جو صفت بیان کی ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْذِ وَالْعَافِينَ عَلِ النَّاسِ مومن اور متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں محترم ناظرین ایک اہم چیز جو میاں بیوی کو سخت غصے میں جس چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ ہمارا غصہ دیر تک باقی نہ رہے کبھی شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو جائے تو اس غصے کو اس ناراضگی کو دیر تک باقی نہ رکھے بلکہ بہتر وہ ہے جو اگر وقتی طور پر ناراض ہو گیا غصے میں آ گیا تو اپنے غصے کو پی لے اور باہم ایک دوسرے سے مل جائے اور خاص طور پر عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ دیر تک اپنے غصے کو اپنی ناراضگی کو باقی نہ رکھے بلکہ ایک نیک عورت مثالی عورت کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے غصے میں آ گئی جذبات میں آ گئی اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی یا اس کا شوہر اسے کچھ تکلیف دیا اسے غصہ دلایا جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی تو اس ناراضگی کو وہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رکھتی ہے بلکہ جلد ہی اس سے اپنے غصے کو ختم کر لیتی ہے اور اس سے مل جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی عورت وہ ہے جو زیادہ بچے جننے والی اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اپنے شوہر پر ہمیشہ خربان رہنے والی جب اس کا شوہر اس پر کبھی ظلم کر دے یا کبھی اس سے ناراض ہو جائے اس سے غزبناک ہو جائے تو وہ خاموش نہیں بیٹھتی بلکہ وہ نیک عورت اپنے شوہر کے خریب آتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے میں تمہارے اوپر خربان ہوں اور ایک لمحے کیلئے بھی میں چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی نہ میں کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی اور نہ میں ایک لمحے کیلئے سکون اور اتمنان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں اس وقت تک جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائے اس لئے میاں بیوی کو چاہیے کہ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے لیکن سخت غصے کے وقت بھی ان اصولوں کا وہ خیال رکھیں محترم ناظرین ایک چیز ہے یہ آپ کے سامنے جس غصے کی بات اب تک کی جا رہی تھی یہ مضموم غصہ ہے لیکن شریعت میں ایک ایسا بھی غصہ ہے جو محمود اور مطلوب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیشہ غصے سے بچنا اور غصے کی اظہار سے بچنا یہ قابل تعریف وصف ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن بسا اخات کبھی کبھار ایسا بھی معاملہ آتا ہے جہاں پر غصہ کرنا مطلوب ہے وہاں غصے کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے جیسے شوہر اگر بیوی کی زندگی میں خلاف شرع کوئی کام دیکھتا ہے شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی پردے کا احتمام نہیں کرتی ہے یا بیوی کو کسی برائی میں ملووث پاتا ہے نمازوں کی شوہر اپنی بیوی کو بار بار نصیحت کرنے کے بعد بھی اس کی بیوی نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر غصے کا اظہار کرے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے اپنی برائی سے باز آ جائے اور اس خامی کو چھوڑ دیں اور وہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں اسی طریقے سے اگر عورت اپنے شوہر کے اندر کوئی خامی کوئی کوتاہی دیکھے کوئی بری عادت دیکھے تو اپنے شوہر کے سامنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کرے تاکہ اس کے غصے اور ناراضگی سے اس کا شوہر اپنی بری عادت کو ختم کر لے اور بری عادت سے باز آ جائے اگر اس کا شوہر شرابی ہے اسے شراب کی عادت لگ گئی ہے یا اس کا شوہر نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے کچھ بری عادتوں کا شکار ہے تو ایسی صورت میں ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے غصے کا اظہار کرے تاکہ اس کی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے اس کا شوہر اپنی بری عادتوں سے باز آ جائے محترم ناظرین اسی طرح سے میابیوی کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بننے والی چیزوں میں ایک اہم سبب اختلاف کے وقت شرعی وصولوں کا لحاظ نہ کرنا یاد رکھیں میابیوی کے درمیان اختلاف ہونا یہ یقینی ہے کوئی بھی اس چیز سے بچ نہیں سکتا ہے میابیوی کے درمیان اختلاف ہو جانا یہ یقینی ہے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے ایک مرتبہ جب فتوحات کا دور آیا انصار و مہاجرین کی خواتین کو دیکھ کر کے ازواج متحرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نان و نفقہ میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے آپ کی یہ خواہش تھی کہ ہم دنیا سے زیادہ دل نہ لگائیں اور دنیا کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ازواج متحرات کے نان و نفقے میں اضافہ کے مطالبے پر آپ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ رہے اور اس وقت قرآن مجید میں سورہ احزاب کی دو آیتیں نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ایوہا نبی قل لے ازواجک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی کو دنیا کی نعمتوں کو چاہتی ہو تو تم آؤ ہم تمہیں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیں گے اور تمہیں خوبصورتی سے رہا کر دیں گے چھوڑ دیں گے الگ کر دیں گے لیکن اگر تم آخرت کے گھر کو چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہو تو اللہ حب العالمین نیک عورتوں کیلئے اللہ حب العالمین نے عجر عظیم رکھا ہے آخرت میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور ان سے الگ ہو گئے تو میاں بیوی کے درمیان یہ اختلاف ایک یقینی چیز ہے اسی طرح سے آپ عائشہ رضی اللہ طلعہ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ میں جانتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو خوش رہتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو میں جان لیتا ہوں عائشہ رضی اللہ طلعہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ سے خوش ہوں یا آپ سے ناراض ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور تم کو قسم گھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم تم کہتی ہو اور جب تم مجھ سے کبھی ناراض رہتی ہو اور تمہیں قسم گھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اجل یا رسول اللہ اجل واللہ یا رسول اللہ مَا أَحْجُرُ إِلَّا إِسْمَكَ اے اللہ کے رسول اللہ کے قسم میں آپ سے ناراض ہونے کیوں جیسے آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہوں تو آپ دیکھئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں سے ناراض ہو جاتے تھے تو میابیوی کے درمیان بساوقات ناراض کی ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے یہ یقینی اور ضروری چیز ہے لیکن اگر میابیوی کے درمیان کبھی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا شرعی حل کیا ہے قرآن مجید میں اللہ حب العالمین نے سورة النساء میں اس کا حل بیان کیا ہے اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں سورة النساء میں بیان کیا کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہو کہ تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں تمہاری نافرمانی کر رہی ہیں تو تم کیا کرو فَعِذُوهُنَّا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بیوی کو نصیحت کی جائے ان کو آدب سکھاؤ ان کی ترمیت کرو اور یاد رکھو اللہ حب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں یاد رکھیں کہ نصیحت سے اہل ایمان کو فائدہ ہوتا ہے ایک نیک اور مثالی شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی میں کچھ غلط چیزیں دیکھتا ہے اور کچھ نافرمانی نظر آتی ہے تو اچھے انداز میں اس کی تربیت کریں اسے ایک سے زائد بار نصیحت کریں اور درد بھری نصیحت کریں ہو سکتا ہے نصیحت کی باتوں سے اس کے دل پر اثر ہو اور وہ اپنی خامیوں اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کر لے اور میابیوی خوشگوار طریقے سے اپنی زندگی کو گزار لیں اس لیے کی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو عمدہ طریقے سے نصیحت کریں دوسرا مرحلہ یہ ہے وَحَجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجَ تم ان کا بستر الگ کر دو ایک اخل مند عورت کے لیے عارضی طور پر وقتی طور پر یہ الہدگی جو اس کی تنبیح کے لیے کافی ہے کبھی بھی کوئی نیک عورت اس چیز کو اپنے لیے ہر جس پسند نہیں کرے گی کہ وہ اپنے شوہر سے الگ تھالگ ہو کر کے وہ رات گزارے اور اس کا شوہر اس سے ناراض رہے اس لیے یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم اس کے بستر کو الگ کر دیں مہترم ناظرین تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اسے عدب سکھانے کے لیے ہلکی مار مارے وَزْرِبُوْهُنَّ آج سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو مارنا پیٹنا ان پر ظلم کرنا شوہر اس میں اپنی بہادری سمجھتا ہے یہ کوئی بہادری نہیں ہے بلکہ اگر مارنے کی ضرورت بھی پڑے تو عدب سکھانے کے لیے مار سکتے ہیں لیکن ہلکی مار جس سے زخم نہ ہو اور جس سے جسم کے دیگر آزا متاثر نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا فَضْرِبُوْهُنَّ زَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح اگر کبھی تم عدب سکھانے کے لیے مارو بھی تو ہلکی مار مارو جس سے اس کے جسم میں زخم نہ ہونے پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مارتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ کبھی چہرے پر نہ مارے امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی سواری اور خادم کو عدب سکھانے کے لیے مارنا اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بچنا یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونائی سلسلے میں کیا ہے ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتی ہیں مَا ذَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيِّنْ بِيَدِهِ قَتُّ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی کبھی کسی کو نہیں مارا نہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو مارا اور نہ اپنے خادموں میں سے کسی کو مارا اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَا اَجْلِ دُعَادُكُنْ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح سے بے تہاشا نہ مارے کی پھر صبح اپنی بیوی کو مارتا ہے اور شام میں اس کو پھر مناتا ہے اور اس کو اس سے جمع کرنا ہے اس لیے محترم ناظرین یہ شرعی وصول ہیں اگر کبھی غصے کا اظہار کرنا پڑے کبھی باہم اختلاف ہو جائے تو ان شرعی وصولوں کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے نصیحت کریں ان کے بستر کو الگ کر دیں اور عدب سکھانے کے لیے ہلکی مار مارے اور چوتھا وصول کیا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ان تین مرحلے کے بعد چوتھا مرحلہ کیا ہے میاں بیوی کے درمیان یہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پرسکون اور پرامن زندگی نصیب فرمائے ہر فتنے اور بھلا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین تخبل یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں